عدالت کے حکم پر مسلم لیقنون کی رکنے صوبہ اسمبلی سکینہ شاہین کے خلاف جالسازی کا مقدمہ تھانا پیروز والا میں درج کر لیا گیا بلہ شیخ پورا کی تحصیل پیروز والا کے رہاشی سخاوت علی نے ریڈیشل میجسٹریٹ یونس عزیز کی عدالت میں رکنے صوبہ اسمبلی سکینہ شاہین کے خلاف عراضی کی پروک میں جالسازی اور سات لاکھ روپے فراڈ سے ہتھیانے کی درخواست دائر کی تھی عدالت نے تھانا پیروز والا کے پولس حکام کو متعلقہ رکنے صوبہ اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تاہم پولس نے ریوائیتی سستی کا مظاہرہ کیا سماعت کے دوران ریڈیشل میجسٹریٹ یونس عزیز نے تھانا پیروز والا کے سب انسپیکٹر کو عدالت طلب کیا اور توہین عدالت کا نوٹس لیتے ہوئے اسے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا فازل جج نے سب انسپیکٹر کو ایف آئی آر کی کاپی آنے تک عدالت میں کھڑے رکھا اسی طرف رکنے صوبہ اسمبلی نے وقت میں اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی عدالت میں ان کے خلاف پیش کیا جانے والے دستاویزی ثبوت درست نہیں تاہم وہ مقدمے کے انتراج کے خلاف کل لاہور ہائی کوٹ میں رکھ دار کریں گی ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے خاون سے ملنے والی عراضی درخواست گزار محمد سخاوت کو سات لاکھ روپے میں پروخ کی تھی تاہم یہ معاملہ پاہ تکمیل پر نہ پہنچنے پر انہوں نے سخاوت علی کو زیادہ تر رقم واپس کر دی ہے